آئیفل ٹاور جو کہ فرانس کے آئیکونک بیلڈنگ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال 5-9 ملین وزیٹرز جاتے ہیں صرف اس ٹاور کی وجہ سے فرانس ہر سال ملینز او ڈالر کا روینیو جنریٹ کر رہا ہے آئیفل ٹاور کو 1889 میں یونیورسل ایکسپو کے لیے بنایا گیا تھا جب اسے بنایا جا رہا تھا تو وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا اور یہاں تک کہ دھمکیاں بھی دی کہ ہم اسے کچل دیں گے وہ لوگ یہ احتجاج اس وقت سے کر رہے تھے کل کو یہ ٹاور کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے جسے کافی جانی و مالی نقصان ہو سکتا تھا آئیفل ٹاور میں 10100 ٹن کا لوہ استعمال کیا گیا یعنی کہ یہ لگ بھگ 10 لاکھ کلو بنتا ہے اور اس کی ہائٹ 324 میٹر ہے جو کہ 1063 فٹ بنتی ہے آج کی انفرمیشن کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا